دوستو اگر آپ بھی ویرارٹ کوہلی کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائیک ضرور کشے گا دوستو روائل چیلنجرز بینگلور کی جرسی انبوکسنگ ایونٹ میں ویرارٹ کوہلی اور آر سی بی کی پوری ٹیم نے چیمپین مہیلہ بینگلوری ٹیم کے لیے کیا کچھ ایسا جسے رہ کر ہر کسی کا دل گد گد ہو گیا تو آخر ویرارٹ کوہلی اور ان کے ٹیم نے ایسا کیا کچھ سپرتی مندھانا ایلیس پیری اور سب ہی مہیلہ کھلاڑیوں کے لیے کیا اس کے بعد تو یہ لمحہ سوشل میڈیا پر کافی تیجی سے بوال مچھا رہا ہے جرسی انبوکسنگ ایونٹ میں کیسا رہا مہیلہ کھلاڑیوں کا جشن منانے کا انداز ویرارٹ کوہلی اور ان کے ٹیم والے لمحے کی پوری ویڈیو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرارٹ کوہلی اور مہیندر سنگھ دھونی میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ویمن پریمیر لیگ ختم ہو چکا ہے اس لیگ کو اس بار نایات شیمپین بھی مل گیا آپ کو بتا دیں بینگ نورو کی ٹیم نے اسمرتی مندھانا کی کپتانی میں فائنل مقابلے میں دلی کیپٹلز کو ہرا کر سترہ سال بعد اتحاس رچتے ہوئے وپل کی ٹروفی اپنے نام کر لی یہ لیگ ختم ہونے کے بعد اب ہر کوئی آئی پیل شروع ہونے کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے آئی پیل شروع ہونے میں کیول کچھ دن اور بچے ہوئے ہیں اس لیگ کا پہلا مقابلہ سب سے پہلے خطرناک ٹیموں کے بیچ میں ہونے والا ہے یعنی کی جنہی سوپر کنگز اور آر سی بی کے بیچ میں جنہی کے میدان پر شام آٹھ بجے سے یہ مقابلہ کھلا جائے گا جہاں چنہی سوپر کنگز نے پانچ بار آئی پیل کا خطاب اپنے نام کیا ہے تو وہی روائل چیلنجرز بینگلورو اپنے پہلے ٹروفی کی تلاش میں میدان پر اترے گی یعنی دونوں ٹیموں کے بیچ مقابلہ بے حد ہی کاٹے کا ہونے والا ہے دونوں ٹیموں میں ایک سے بڑھ کر ایک خونکھار کھلاڑی بھرے ہوئے ہیں جہاں آر سی بی کے پاس ویرائل کوہلی گلین میکسویل فافڈو پلیسی محمد سیراج جیسے کھلاڑی ہیں تو وہی چنہی سوپر کنگز کے پاس مہیندر سنگھ دونی رویندر جڈیجا دیپک چاہر ریتو راج گائک وار جیسے خطرنا کھلاڑی موجود ہیں جو کبھی بھی کسی بھی پرستطی میں میچ کا رخ پلٹ سکتے ہیں ہر کوئی یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لمبے سمیہ سے انتظار کر رہا ہے دونوں ٹیموں کے چاہنے والے فینس بھی لیکن آپ کو بتا دیں IPL سے پہلے بینگلورو کی فرنچیزی نے ایک بڑا ایونٹ ایم چرنہ سوامی سٹیڈیم میں اورگنائز کیا اس ایونٹ میں بینگلورو کی مہیلہ کرکٹ ٹیم اور مینز کرکٹ ٹیم دونوں اپ لبض تھے بینگلورو کی مہیلہ کرکٹ ٹیم کے لیے ویرائٹ کوہلی کے ساتھ ساتھ ان کی پوری پلٹن مہیلہ کھلاڑیوں کے ویلکم میں لائن لگا کر کھڑے ہو گئے تھے اسی درمیان اسمیتی مندھانا سے لے کر ایلیس پیری یہاں تک کہ رچہ گوش اور ریڈوکا سنگھ ٹھاکور کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم ٹروفی کے ساتھ میدان میں زبردست انٹری کی ویرائٹ کوہلی کی پوری پلٹن کھلاڑیوں کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بچائی مہیلہ کھلاڑیوں کا انٹری دیکھ کر اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی خوشی سے جھوم اٹھے اسمیتی مندھانا سے لے کر سبھی کھلاڑی ٹروفی کے ساتھ میدان کا چکر لگایا جا رہے تھے اور اپنے فینس کو دھنیواد کہے یہاں تک کہ اسٹیڈیم میں بیٹھے فینس کو ان سبھی کھلاڑیوں نے گفٹ بھی دیا یہ نظارہ دیکھ کر تو ہر کوئی خوشی سے جھوم اٹھا تھا لیکن ویرائٹ کوہلی اور ان کی ٹیم کا یہ لمحہ مہلہ کھلاڑیوں کے لیے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا سبھی لوگ اپنا پیار ویرائٹ کوہلی پر اٹھا رہے ہیں اس ایبنٹ میں ویرائٹ کافی الگ انداز میں نظارہ رہے تھے سبھی کھلاڑی میدان میں موجود تھے آج ہی کے دن بینگلورو کی ٹیم کی جرسی لانچ کی گئی یہ سب نظارہ دیکھ کر پورا سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا بینگلورو کے چاہنے والے فینس کے چہروں پر خوشی کا کوئی ٹھیک آنا نہیں تھا ایس ایبنٹ میں بینگلورو کی مہلہ ٹیم نے آ کر چار شاند لگا دیئے تھے لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ویرائٹ کوہلی اور روہج شرما میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیچے ہمارے یوٹیوب چینل کو